آن لائن کام ہوتا ہے تو گھر کی جو لیڈیز خواتین ہوتی ہیں وہ آن لائن کام میں زیادہ ہوتی ہیں کیا اگر عورت کمائے تو کیا وہ شوہر پر حکم چلا سکتی ہے زندگی کی بہت سی چیزیں جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے سمجھ داری کے ساتھ جہاں پر سمجھ داری ہو اور جہاں پر شوہر اپنی حیثیت کو سمجھتا ہو اور عورت اپنی حیثیت کا سمجھتی ہو وہاں پر ایسا ایشو نہیں ہوتا اب آپ دیکھیں صحابہ اکرام اور صحابیات میں بہت سے ایسے تھے صحابیات ایسی تھی جو کاروبار کرتی تھی اس کی بہت بڑی مثال یہ لینے کہ حضرت سیدتنا خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ اور مومنوں کی ماں آپ کا کاروبار تھا بہت بڑا بزنس تھا آپ کا اور نبی پاک علیہ السلام اس بزنس کو چلاتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ سیدنا خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اور سرکار علیہ السلام پہ سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ دیکھیں تو یہ کیا ہے کہ جب حسن معاملہ ہو جب سمجھداری کا برتاؤ ہو تو پھر رشتہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلتا ہے خواتین جو آن لائن کام کرتی ہیں اگر وہ جائز کام ہے اور جائز طریقے سے کرتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور گھر کے اندر کنٹریبیوشن کرتی ہے تو اچھی بات ہے نہیں کرتی اور اپنا پیسہ سنبھال کے رکھتی ہے تو بھی جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس وجہ سے غالب آنے کی کوشش کرنا یہ اس کی غلطی ہے